اللہم صلیحہ لا سیدینا محمد رب صلیح وسلم دائماً آباداً على حبیبی قضائے حاجت کرو فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلا تھے وہ ظاہر ہیں وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑے ہوئے تھے تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے اختلاف ہے عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں ایک حدیث میں علل اطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنی ہے نہ اس کی طرف پش کر کے اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے تو اس عمل میں عبداللہ بن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے قول کی تعویل کرنا مشکل کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے تو اتنے غور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور بیت اللہ سے تھوڑا سا بھی انحراف کافی ہے مکمل انحراف ضرور تھوڑا سا بھی تو این ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رخ اس طرف نہ ہو تھوڑا سمام علیہ سبی ہو لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہوں ریت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے دوسرے صحابی نے جو نبی کی حدیث کا مطلب سمجھا وہ بالکل اس کے برقص ہے انہوں نے کہا کہ شام میں جو عمارتیں تھیں ان کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے اور رخ بھی اپنا تھوڑا سا چین کرتے تھے دو صحابی کے عمل میں ٹکراہ ہو گیا دونوں طرف حدیثیں ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شائر اللہ موقع پہ ترجی دیں گے اور ضرورت بھی نہیں ہے نا جب آپ لیٹرین بنا سکتے ہو بیت اللہ سے ہٹا کے بھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ہی رخ کر کے بناو آپ دنیا میں باقی رخ کیا ختم ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس رخ میں بیٹھ کے پشاپ کریں گے تو آپ کے گردے کی پتری نکلے گی ورنہ نہیں نکلے گی تو کیوں نہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کرنا چاہے سامنے آر بھی موجود ہو یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے اس لئے اور اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے